حالات نورمل ہو جائیں گے آپ بڑے لوگوں سے کمپیر کیوں کر رہے مجھے آپ میں راحل گانڈی سے پہلے منی پور کہہ رہا ہوں میں راحل گانڈی سے پہلے چائنہ کہہ رہا ہوں میرے سٹیٹمنٹ سے اس کا نکال کر دیکھ لیجئے حضرت گوگل پر جا کر دیکھئے کہاں سے کہاں کب سے بول رہے ہیں میں آپ کے سوال سے جوڑ رہی ہوں موڈی جی نہیں گئے راحل گانڈی گئے اپنی جگہ ہے جو ہے آپ کی طرف سے کیا پہل ہو سکتی ہے ہم کم سے کم ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے نورتیس کے بارے میں مانیپور کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ ہاں وہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے کم سے کم ان کو یہ احساس تو پیدا ہو کہ وہ اکیلے نہیں کھڑے ہیں جو مانیپور میں ہو رہا ہے وہ اس میں جاتیہ دھروی کرنے صاف دکھائی دے رہا ہے دھارمک دھروی کرن دکھائی دے رہا ہے میتہی اور کوکی کے بیچ میں ہو رہا ہے آپ اپنے دھروی کرن والے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں کیا آپ اس مند سے کہیں گے کہ اس پر دھروی کرن کی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے ارے بھائی مجھے آپ کے بولنے پر کیوں بولوں گا میں آپ کو لگتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس میں دھروی کرن کر رہا ہوں میرا ماننا ہی ہے کہ میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اب آپ کے لیے میں کیا اکل اپنے شیروانی کا رنگ بدل لوں گیروان پیل لوں یا کیا کروں میں میں آپ کے لیے کیوں کروں آپ کے بولنے پہ کیوں کروں میں سرکار کو آئینہ دکھا رہا ہوں جو سرکار نہیں دیکھنا چاہ رہی ہے اویسی صاحب ایک بات بتائیے مجھے جب ہم سوال پوچھتے ہیں منیپور کا اور آپ کا سٹیٹمنٹ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن راجستان یا 36 گھر پہ اویسی صاحب کیوں نہیں بولتے ہیں ایک منٹ سن لیجئے سن لیجئے ایک منٹ آپ تھالی ماریے زوردار ماریے میں جو بولوں گا اس پر خاموش بٹھ کے سنیے بھی سنیے راجستان میں راجستان میں ایک پریوار کو انہی کے پریوار کا ایک ادمی جا کر گلا کاٹ کر ان کے پریوار کو جلا دیتا ہے نمبر ون یہ کب ہوا دو دن پہلے ہوا دو دن پہلے ہوا ان مہیلاؤں کا ریب کب ہوا ستر دن پہلے ہوا یہاں پر سرکار میں کوئی کانگریس کا سپورٹر نہیں ہوں نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ یہاں پر انہوں نے کم سے کم ان کو پکڑا وہاں پر انہوں نے کیا کہ ستر دن کے بعد آپ نے چار لوگوں کو پکڑتے ہیں کہیں پر بھی ظلم ہو اس کا کنڈیمنیشن ہونا چاہیے مگر جہاں پر سٹیٹ کمپلیسٹ ہو جاتا ہے جہاں پر رولنگ پارٹی پروٹیکٹ کرتا ہے خاتلوں کو ریپیس کو وہاں پر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کل سے میں دیکھ رہا ہوں مڑی پور پر تمام لوگ سمسیاؤں کو گنا رہے ہیں اور اپرادی کے بجائے سارے لوگ جو ہے نیتاؤں کے بارے میں بول رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کم سے کم اس طرح کی ہینیس کرائیم کے لیے کوئی ایسا ڈیٹرینٹ قائم کیا جائے جو کائپٹل پٹیسمنٹ سے بھی بڑا ہو کوئی کیا وکلپ ہے اس دیش کا آپ بھی جانتے ہیں کہ سر مہدی کی آج اس دیفعہ دے دینے سے ایک کوکی سمسیہ جو وہاں کی ہے سبسال نہیں ہو جائے گی سلوشن پوائنٹ کیا ہو گیا سر سلوشن ایک یہ سر رول آف لاؤ رول آف لاؤ کا ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے سیلیکٹیو ایمپلیمنٹیشن آف لاؤ نہیں ہونا چاہیے اگر خانون ہم بناتے ہیں تو سب پر اس کا ایمپلیمنٹیشن ہو آپ خانون بنا جئے ہیں مر خانون استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ آپ کیسے چھوڑتے ہیں کسی کو برڈے کا کیک کٹنے کے لیے آپ کیسے چھوڑتے ہیں کسی کو اس لیے کہ نہیں ہمارے پاس سٹیٹ کا پاور ہے اس کی ماں کا ریپ ہوا اس کی بہن کا ریپ ہوا اس کے بچی کا ختل ہوا پھر اس کا ریپ ہوا آپ ان کو چھوڑ دیئے رول آف لاؤ کا ایمپلیمنٹیشن ہونا چاہیے رول آف لاؤ تو ہوتا نہیں ہے آپ سیلیکٹیو طریقے سے خانون کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ منیپور میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف دو مہیلہ نہیں ہے ایسے کئی مہیلہیں ہیں کئی مہیلہیں ہیں جن کا ریپ ہوا ہے نکل کر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں سر شد راجنیتی پر آتا ہوں آ جائی آ جائی مجھے ایک بات بتائیے یہ اب مقابلہ ہونے والا ہے ہم نے راجنیتی نہیں ہو رہی تھی نہیں لیکن میں دوہزار چوبیس کی راجنیتی پر آ رہا ہوں دوہزار چوبیس کی راجنیتی پر آ رہا ہوں اگر اب بات کی جائے تو مقابلہ یو پی اے یو پی اے نہیں بلکہ انڈیا جو ہے ورسز انڈیا ہونے جا رہا ہے یہ جو نیا نام ہے یو پی اے کا انڈیا اس پر آپ کیا کہیں گے اب دیکھئے یہ اس طرح کے نام سب بہت چلتے آئے ہیں محترمہ اندرہ گاندی صاحبہ جب وزیر آزم تھی اس وقت بھی چلا پھر اس کے بعد جنتہ پارٹی کی سرکار آئے اس وقت بھی چلا پھر راجیب گاندی پردھان منطیبہ نے جب بھی چلا واجپائی صاحب دوہزار چار میں شائننگ انڈیا بولے تھے تو یہ شائننگ نکال دیئے کیونکہ ان پہ شائن ہونا ہے بھی تو اب یہ دوسرا کر رہے ہیں چلے گا یہ دیکھیں یہ سب یہ سب چیزیں الگ بات ہیں آپ دوہزار چوبیس میں ڈیریک سوال پوچھ رہا ہوں جہاں تک الیکشن لڑنے کی بات ہے الیکشن لڑنا آج کل صرف بھاشنوں سے الیکشن نہیں لڑتے آپ آپ کو زمین پر اورگنیزیشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو سال کے ٹرم کے پانچ سال نہیں تو کم سے کم تین سال آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جنتہ کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے آپ کو ایک سوشل میڈیا کی ٹیم ہونی کی ضرورت ہے آپ کو ایک ڈیٹا کرنچز آپ کو چاہیے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نام بدلنے سے جیت جائیں گے تو مبارک ہو آپ کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم بی جے پی نہیں ہیں مبارک ہو آپ کو پھر آپ جیت جائیں گے ہم کیا کھا میں اپنا چناؤ جو لڑتا ہوں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں بی جے پی کو ہرانا ایک بی جے پی ایک الیکٹرول مشینری ہے مشین کی طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے مجھے ایک بات بتائیے دوہزار چوبیس میں آپ انڈیا کے ساتھ ہیں یا انڈیا کے خلاف ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کی نظر میں انڈیا کا مطلب کیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں بھارت کے سمویدھان میں جو انڈیا ہے وہ صحیح انڈیا ہے اور جو میں سمویدھان کے ساتھ تھا اور سمویدھان کے ساتھ رہوں گا اور خاص طور سے فنڈمنٹل رائٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ڈیوٹیز سے زیادہ تو میں ان کے ساتھ ہوں اب نامیں انڈیا کے ساتھ ہوں نامیں یہ جو کیا ہے انڈیا ہے انڈیا جو بھی لمبا چوڑا اب آنے وہ نہیں معلوم آپ کو یاد ہو گیا تو مبارک ہو آپ کو مجھے تو یاد ہو رہے چڑھتا ہی نہیں ہے زبان پہ وہ تو یہ تو سمبب نہیں ہے آپ کو یاد نہ ہو بڑھری میں آپ نے بہت اچھے سا منور کر دیا دیکھیں دیکھیں جب دوہزار چار سے دوہزار بارہ تک ہم یو پی اے کی سپورٹ کیے تھے اور اس وقت سپورٹ کیے تھے جب نیوکلیر ڈیل میں یہ کمیونس پارٹی کے لوگ ڈاکٹر منمون سنگھ کے خلاف کھڑے تھے بی جے پی کے ساتھ کھڑے تھے ہم اس وقت ان کا ساتھ دیئے جب اس وقت کے اندھرہ پردیش میں انہی کے پارٹی کے تلینگانہ کے میلیز اور اندھرہ کے میلیز اس وقت کے ان کے کانگریس کے مکہ منتری کے خلاف اوٹ ڈالنے والے تھے ہم ان کا اس وقت ساتھ دیئے جب پرنب مکرجی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کے اندھرہ کے میلیز جگن مہنڈی کے ساتھ چلے جائیں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی اوٹ نہیں ملے گا تو انہی لوگوں کے بولنے کے اوپر ہم جگن مہنڈی سے ملنے جیل میں گئے تھے سن تو لیجئے جیل میں گئے تھے اب یہ کلائمیکس آ رہا ہے جیل میں گئے تھے جیل میں ہم جگن مہنڈی کو ملے اچھا انہی لوگوں اتنا سب بہت کچھ کیا ہم نے اس کے بعد انہی لوگوں نے ہم کو دس دن جیل میں بیٹھایا ہم سسرال کو نہیں گئے وہاں پر جا کر معلوم ہوا کہ جیل ہمارا سسرال ہے تو یہ سب ہوتا ہے انہی لوگوں کے وجہ سے ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ جو لوگ آج جب ستہ میں رہتے ہیں تو ان کا روح کچھ اور ہوتا ہے اب جب ستہ میں نہیں رہتے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی کتنے نرم ہو گئے ریشم کی طرح نظر آ رہے ہیں تو ہم سب دیکھیں دودھ کے جلے چھانچ کو بھی پھوک پھوک کر پیتے ہیں وہ حال ہے ہمارے کیا آپ کو دکھے گی پھر بکش اقت میں نہیں بلائے گیا نہیں سر مجھے دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تیسری مرتبہ اس دیش کے پدان منتری نریندر موڈینا بنے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کل یہ لوگ ہار گئے تو کیا بولیں گے یہ اویسی کی وجہ سے ہاریں اور اگر کل یہ لوگ چناؤ لڑیں گے بی جے پی انڈی اے تو بلی کا بکرہ ملہ جی کو بنا دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ ویکسن نہیں بنا سکے مسلمان کی وجہ سے کوویٹ پھیل گیا کپڑا دیکھ کر پہچھانو ان لوگوں کو دیش کے پدان منتری نے کہا تھا یہ پریزنٹ پوزیشن ہے اور اس موجودہ سیاسی حالات میں کوئی بھی بی جے پی ہو یا یہ دوسرا بلوک ہو یہ اپنی زبان سے لفظ مسلمان اور عیسائی کہنے سے ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں لوگ نریندر موڈی کی پولیسی واضح ہے کلیر کٹ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھارت کی راجنیتی سے انویزیبل کر دیں گے ان کے پاس کوئی مسلم ایم پی نہیں ہے نہ کوئی مسلم منتری ہے یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ ڈرتے ہیں بولنے سے ڈرتے ہیں کتراتے ہیں اگر مسلمان کے بارے میں کچھ بولیں گے تو ہندو بھائی بہنوں کا اوٹ نہیں ملے گا تو پھر آپ میں بی جے پی میں فرق کیا ہے بتائیے نا ہم تو یہی ہم کو یہ بچپنے میں ہمارے ماباپ نے سکھایا کہ جہالت کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے ظلم کا مقابلہ انصاف سے ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا ظلم کا مقابلہ طاقت سے ہوگا اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے ہوگا جہالت کا مقابلہ اور زیادہ جہالت سے ہوگا تو لے لیجے تو لے لیجے میں آپ کو کچھ نام گناتا ہوں ناریندر موڈی راہل گاندی ارون گیزوی وال تیجسوی آدب ممتہ بینر جی ان سب سے آپ کی لڑائی ہے آکے راج نیتی میں دو بھی دونے چاہیے ناریندر موڈی ہندو توا کے لیڈر سنیے راہل گاندی جنیو دھاری ممتہ بینر جی کا گوترا ارون کیجریوال بولتے ہیں کہ میں کیا کہا انہوں نے میں ہنمان چالیسہ ہنمان چالیسہ اب بھئیہ میں کہاں فٹ ہوں گا ان لوگوں میں میں کہاں فٹ ہوں گا میں تو جنیو دھاری نہیں ہوں آپ کا دوست کون ہے دیکھیں ہم میرے سب دوست ہیں مگر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میرا دشمن کس کو کہوں میں اتنے دوست ہو گئے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تم جس کے دوست ہوئے دشمن آسمان کیوں بنے ہمارا حال تو وہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے یہ سب چیزیں ہیں لیکن جنتے نام میں نے آپ کو گنا ہے ہمیں آمنے 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 ان سب کو آپ پانی پی بی کے گوستے ہیں تاریف تو کبھی کی نہیں 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 بھائیہ آپ تاریف کریے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بہت سی باتیں کہیں ادھر کہیں پہلے بھی کہیں لیکن آپ کے جو 545 لوگ سبح کے ایمپیز ہیں اور دھائیسو اور راجی سبح میں جو لوگ ہیں انہوں نے پچھلے 77 دنوں میں یا 80 دنوں میں بلکل کچھ نہیں کہا تو یہ جو مانورت آپ جیسے پولیٹیشنز نے مجھے شامل مت کری آپ نہیں لیکن آپ کے کالیگز ہیں آپ کے بھی دوست بھی ہوں گے ان میں آپ لوگوں نے کیا بلکل یہ مانورت دھاری دھارن کر کے رکھا ہوا تھا کیا پچھلے 80 دنوں میں کہ کچھ نہیں کہا جائے کوئی کارناٹکا کے اوپر آپ لوگ نے بہت بولا پی ایم امریکہ گئے اس پہ بھی بہت ساری بات چیت ہوئی لیکن منیپور کے بارے میں ایک جو جو گصہ تھا ایک جو جو تھا جو ہم سب میں جو آنا چاہیے تھا جو آپ سب میں آنا چاہیے تھا وہ بلکل نہیں دکھائے دیا اب میڈم میں تو دوسرے پارٹی کے ایم پیس کے بارے میں بولنا میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو ان کو بولنا چاہیے کہ کیوں ان میں انسانیت نہیں جا گی کیوں ان لوگوں میں مہیلاؤں سے انصاف کی ایک آگ کیوں نہیں جلی ان کے دل و دماغ میں میں تو نہیں بول سکتا ان کے بارے میں آپ کا سوال بلکل جائز ہے ہم تمام ایم پیس کو اپنی پارٹی ایفیلیشن سے اٹھ کر ان چیزوں کی ان چیزوں کا کنڈم کرنا چاہیے تھا مگر شاید ان کی پارٹیس نے ان کو اجازت نہیں دی ہوگی یا کیا ہوگا نہیں آپ نے کوشش کی سب سے بات نہیں 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 میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں ویسے ہی الیکشن لڑتا ہوں تو مجھ پر حملے شروع ہو جاتے ہیں مگر اس معاملے میں تو میں تو کرناٹا کا کے الیکشن میں میں نے اپنے بھاشن میں کہا کہ پدان منطری کو کرناٹا کا نہیں آنا چاہیے بلکہ ان کو منیپور جانا چاہیے جب شروعات کے دنوں میں ریپورٹس آنا شروع ہوئی ہے وہاں کے لوگ ہم سے بات کیے کئی لوگ ہم سے بات کیے کہ سر ایسا ہو رہا ہے میں یقین نہیں کیا شروع میں مزاک کر رہے آپ لوگ کہ بولے سر سیویل وار ہو رہے یہ اتنے لوگ مر گئے ہم تو بولے مگر دیکھئے بھارت کی راجنیتی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بتاتے ہیں آپ کو پارٹیز کا جو بی فارم دیتے ہیں پارٹیز بی فارم ان کو اب چناؤ لڑنا ہے بچاروں کو چھ مہینے میں اگر وہ کچھ بول دیں گے تو ٹکٹ نہیں ملے گا مر ویسے بی جے پی بہت سے اپنے سانسودوں کے ٹکٹ کٹنے والی ہیں لیکن جوتی جی جو سوال پوچھیں وہ یہ پوچھیں کہ ایک ناغرک بھارتی ناغرک ہونے کے ناتے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا اس پر کومنٹ کرنا چاہیے تھا شروعات سے سرکار سے اجازت مانگتے ہیں ارے سر آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے یہ تو کام بی جے پی سرکار کا ہے نا ٹھیک ہے پرائی مینسٹر کا کام ہے اگر پرپیزان منتری کہے دیں کہ بھائی ہم ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا رہے ہیں مانیپور کے اوپر سعودی نویسز کو ہیٹ کریں گے پہلے چلے جاؤں گا آپ کے کیمرامن کو ساتھ رکھے جاؤں گا میں اور ایک بات سن لی دیئے کل نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن حرکت میں آیا 38 days پہلے NHRC کو ریپیزانٹیشن جا چکا تھا کہ ان مہیلاؤں کا ریپ ہوا ہے مر NHRC کے جو چیئرمن صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ اب بیدار ہوئے ہیں اب اویسی صاحب ایک بہت بڑا سوال ہے UCC کو لے